بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈسکور میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میرے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس گاؤں کا میں تفصیلی وزت آر ریڈی کروا چکا ہوں نئے آنے والے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاؤں کا اور خلیل الرحمن کمر صاحب کے ڈراما سیریل صدقے تمہارے کا چولی دامن کا ساتھ ہے چونکہ ڈراما سیریل صدقے تمہارے کے فیمل مرکزی کردار کا تعلق اسی گاؤں سے تھا اسی گاؤں میں ان کا آبائی گھر ہے ان کی قبر ہے اور اسی گاؤں سے ان کی یادیں وابستہ ہیں اس گاؤں کے مناظر دوبارہ دکھانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ پچھلی ویڈیو میں میرے بارس ویورز کو ان کے آبائی گھر کی سمجھ نہ آسکی اور مجھ سے شکوا کیا کہ ان کا آبائی گھر تو میں نے دکھایا ہی نہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہ تھا یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ جن ویورز کو ان کے گھر کی سمجھ نہ آسکی میں دوبارہ سے سلو موشن میں ان کے گھر کا وزد کروا دیتا ہوں بتاتا چلوں کہ ان محترمہ کا گھر گاؤں کے آغاز میں ہی اور گاؤں کے مرکزی راستے پر ہی موجود ہے اسی گھر میں ان کی پیدائش ہوئی اسی گھر سے شادی کے بعد ان کی رخستی ہوئی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ بھی نکلا بے شک یہ گھر ان کے عقیدت مندوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے دوستو دل تھام لیجئے اور بہت تحمل سے دیکھئے کہ بلکل سامنے نظر آنے والے سفید رنگ کے گیٹ سے ان کے گھر کا آغاز ہوتا ہے کارنر والا گھر انہی کا ہے اور گلی کے اندر سیاہ رنگ کے گیٹ پہ ان کے گھر کا اختام ہوتا ہے یہی وہ گلی ہے یہی وہ محلہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا نظر آنے والا دائرہ اور یہ مسجد ان کے محلے اور گھر کے بلکل قریب ہیں اور یہی وہ مسجد ہے جو ڈراما سیریل صدقے تمہارے میں دکھائی گئی جو لوگ اس فیمل مرکزی کردار کے ساتھ ایک روحانیت کے جیسا رشتہ رکھتے ہیں بے شک ان گلیوں اور اس محلے کے مناظر ان کے لیے باعث تسکین ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے ہم انہی کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں اور اب ہم اس قبرستان کی طرف گامزن ہیں کہ جہاں ان کی اور ان کے والدین کی قبریں موجود ہیں یہ قبرستان ان کے گھر کے بلکل قریب بلکہ روبرو واقع ہے اس قبرستان میں میں اپنی زندگی میں ایک نماز جنازہ بھی ادا کر چکا ہوں مگر تب مجھے اس قبرستان کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ انہی کی قبریں ہیں تو ذرا غور سے سنیے اور دیکھئے اچھا اے ڈا سکتا دیو کہ یہ قبر ہے یہ جے اپنا ہاں دردہ بھی نہیں وہیں ٹھیکے رات قبرستان کے اس کے ٹیکر نے ان کی قبروں کی نشان دہی کی بتاتا چلوں کہ پہلے ان کی قبروں پر قطبے بھی موجود تھے لیکن ڈراما نشر ہونے کے بعد چونکہ یہاں فاتحہ خانی کرنے آنے والوں کا ایک تاندہ بن گیا تھا لہذا ان کے گھر والوں نے یہ قطبے یہ تختیاں ہٹوا دیں اور دوستو یہ قبر ہے اس فیمیل مرکزی کردار کی اللہ کی ذات انہیں جوار رحمت میں جگہ ادا فرمائے آمین دوستو ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے کے لیے وقت اور سرمایہ دونوں ہی صرف ہوتے ہیں لہذا آپ سے التماث ہے کہ رسپانس ضرور دیا کیجئے بلخصوص چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کیجئے شکریہ صدقے تمہارے کی سچی داستان کے حوالے سے نیکس آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا پسند کروگے نیز اس کے علاوہ بھی آپ کس مشہور شخصیت کے گاؤں یا شہر کا وزٹ کرنا پسند کروگے کمنٹس باکس میں اپنی فرمائش کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو یہ ہے اس کاؤں کا سب سے مشہور سب سے بڑا دربار یا درگاہ جہاں وہ محترمہ اپنے والدین اور اپنی دوست کے ساتھ تشریف لائے کرتی تھی اکثر دوست اس حقیقی داستان کے حقیقی کرداروں سے ملاقات کرنے ان کا انٹرویو کرنے کی فرمائش کرتے ہیں یقینا یہ ناممکن نہیں مگر جو کہ یہ داستان ایک عورت ذات کے ساتھ منسلک ہے لہٰذا ہمارے معاشرے ہمارے ماحول میں یہ اتنا آسان بھی نہیں بلخصوص دہات میں مگر میں اپنی کوشش بھی جاری رکھوں گا اگر اللہ کی ذات کو منظور ہوا تو آپ لوگوں کی اس خواہش کی تکمیل بھی ضرور ہوگی اس کردار کی وفات کا خلاصہ بھی ویسے تو میں آر ایڈی کر چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے کوشش کروں گا کہ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کروں کہ جو ان کی وفات کا احوال اپنی زبانی بیان کر سکے اس کردار کے لیے جتنے بھی لوگ دعا گو ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ کی ذات مجھے حمد اور توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکوں آمین میرے بہت سارے ویورز خلیل الرحمان کمر صاحب کی نانی کے گاؤں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد ان کی یہ خواہش پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اب مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نے ویڈیو میں پھر کسی نے گاؤں میں پھر کسی نے شہر میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان تک پھر کسی Rip ملیں گے پھر کسی موسیقی